بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آٹو کیر امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گے آج ایک نئی ویڈیو لے کے آئے ہیں کچھ نئے آئیٹم کے ساتھ آپ کو آچھی ویڈیو میں بتایا جائیں گے بریک لائٹ انڈیکیٹرز بڑے ڈیفرنٹ قسم کے ہونے والے ہیں عام روٹین سے بلکل ہٹ کے ہوں گے اس لئے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھے گا تاکہ کوئی بھی آئیٹم آپ مست نہ کر جائیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک اناؤنسمنٹ چھوٹی سی کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگوں نے جاپ ریلیٹڈ ایک ویب سائٹ لانچ کی ہے جس میں ہم آپ کو ڈیفرنٹ قسم کی جاوز بتاتے ہیں جو پاکستان کے اندر بھی ہوتی ہیں اور پاکستان کے باہر بھی تو اگر آپ جاپ سرچ کر رہے ہیں تو ہماری ویب سائٹ ضرور ویڈٹ کیجئے گا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو آج کا پہلا پرادکٹ جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ بڑا سپیشل قسم کا پرادکٹ ہے اور وہ ان دوستوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں اپنے بائک پر ڈیفرنٹ ذرا یونیک قسم کی چیز لگائی جائے اور یہ ہے ایک بریک لائٹ اور ڈیزائن آپ دیکھ کے سمجھ چکے ہوں گے کس قسم کی بریک لائٹ ہے اس کو سکل بریک لائٹ بھی کہا جاتا ہے کھوپڑی کی شکل کی بنیوی ہوتی ہے اور بڑی خوفناک سی صورت ہوتی ہے آنکھیں ناک اور جبڑے درمیان میں سے لائٹیں نکل رہی ہوتی ہیں ریڈ کلر کی جو اس کو رات کے وقت اور بھی ذرا براؤنا قسم کا بنا دیتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس میں مل جاتی ہے نمبر فلیٹ کی لائٹ بھی اچھا یہ لگتی کہاں پہ ہے لگتی جو ہے جو ٹریڈیشنل بریک لائٹ ہوتی ہے اس والی جگہ پہ نہیں لگتی پرانی بریک لائٹ اس کے بریکٹ وغیرہ سارا کچھ اتر جاتا ہے پیچھے جو مٹ گارٹ فولڈ ہوا ہوتا ہے بینڈ ہوا ہوتا ہے اس کی اوپر یہ میں آپ کو سائٹ سے بتاتا ہوں یہ آپ کو بینڈ نظر آ رہا ہوگا اس طرح اس کے اوپر فکس ہو جاتی ہے اور نمبر فلیٹ اس کے اوپر ہی لگتی ہے جب یہ لگتی ہے مٹ گارٹ کے اوپر تو یہ اس کے ساتھ ایک رور کا پیٹ بھی ہے جو اس کے نیچے لگ جاتا ہے تاکہ آپ کے مٹ گارٹ کا پینٹ خراب نہ ہو اور جب یہ لائٹ لگ جاتی ہے تو لائٹ کے اوپر یہ ایک پتری لگتی ہے جس کے اوپر یہاں پہ نمبر فلیٹ لگ جاتی ہے اچھا یہاں پہ ایک لائٹ ہے جو نمبر فلیٹ کو بھی روشن کرتی ہے اور یہاں سے جو ہے یہاں سے بریک لائٹ اور ڈیم لائٹ جو ہے وہ جلتی ہیں اور بلکل ایک خوفناک قسم کی ہرر مووی والی لگ دیتی ہے لائٹ کی میٹ کی بات کریں تو یہ میٹ آف پلاسٹک ہے کروم فینشنگ میں آتی ہے بہت شائنی قسم کی فینشنگ ہوتی ہے بیک سائٹ تو آبسلی شائنی نہیں ہوتی کیونکہ یہ لگ جاتی ہے مٹ گارٹ کے ساتھ لیکن فرنٹ بہت شائنی ہوتی ہے اور بہت اچھی کالٹی کا میٹیریل استعمال کیا گیا ہے تو ابھی ہم ذرا سا اس کو چلا کے دیکھتے ہیں کہ یہ ایکچول میں چلتی بھی کیسے لگتی ہے جس وقت رات کے ٹائم آپ اس کو لگائیں گے اور پھر اس کے بعد اس کی پرائز کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں چلیے تو ہم اس لائٹ کو پہلے چلا کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس کی ڈیم لائٹ لگاتے ہیں اور جس وقت آپ اپنی بائک چلا رہے ہوں گے اپنے بائک کی لائٹ سان کریں گے تو یہ کچھ اس طرح کی لک دے گی جیسے آنکھوں سے خون نکل رہا ہوتا ہے موہ سے بھی خون نکل رہا ہوتا ہے یہاں پہ اس کے دانت وغیرہ سارا کچھ واضح طور پہ نظر آتا ہے اور شائنی اتنی ہے کہ اس کی اوپر آپ شائننگ میں کیمرہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی اوپر والی سائٹ کی بات کی جائے تو یہاں پہ آپ کو یہ نمبر پلیٹ کے لیے لائٹ مل جائے گی یعنی کہ جس وقت آپ اس کو ڈیم لائٹیں آن کریں گے ساتھ ہی ساتھ یہ نمبر پلیٹ کی لائٹ بھی آن ہو جائے گی اور یہاں اوپر نمبر پلیٹ کو ایلومنیٹ کرے گی اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں اس کی فل لائٹ کی تو جس وقت بریک لگائیں گے تو یہ کچھ اس طریقے سے جلے گی اس میں ہوتی ویسی ہی ہے روشنی تھوڑی سی تیز ہو جاتی ہے اچھا اس میں میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ بل فرض اس میں اگر بلب خراب ہو جاتا ہے تو ایلی ڈی لائٹ کی طرح نہیں ہوتی کہ بلب خراب ہو گے تو اتار کے پھینک دی آپ نے یہاں سے اس کا ایک سکریو اوپن کرنا ہے یہ سکریو آپ کو نظر آ رہا ہوگا سکریو اوپن کریں گے یہ سامنے سے اوپن ہو جائے گی اور آپ بہ آسانی خود بھی اس کا بلب چینج کر سکتے ہیں بلکل نارمل اس میں بلب لگا ہوا ہوتا ہے تو آپ خود بھی بہ آسانی چینج کر سکتے ہیں اس کی فٹنگ لیے آپ کو ساتھ کچھ سکریوز بغیرہ بھی مل جاتے ہیں جن کی مدد سے آپ اس کو بائیک کی اوپر انسٹال کر سکتے ہیں پرائس کی اگر بات کی جائے تو یہ سکل لائٹ آپ کو آویلیول ہوگی 950 رویز میں 950 رویز کی قیمت ہے یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ چونکہ مڈ گارڈ کے اوپر لگتی ہے تو اس لیے یہ ایک یونیورسل آئٹم ہے کیونکہ مڈ گارڈ تمام بائیک میں لگا ہوتا ہے اور یہ اس کے اوپر ہی فٹ ہونی ہوتی ہے تو آپ بے فکر ہو کے کسی بھی بائیک کے لیے اس کو مغوا سکتے ہیں تمام بائیک کی اوپر یہ لگ جائے گی بریک لائٹ آپ نے دیکھی سکل میں اور اگر اس کے ساتھ کے انڈیکیٹر نہ دکھائے جائیں تو انڈیکیٹرز کے ساتھ زیادتی ہوگی اس لیے ہم لوگ نیکسٹ آئٹم جو لے کے آئے ہیں وہ سکل والے انڈیکیٹرز ہیں بہت خوبصورت انڈیکیٹرز ہیں اور جو آپ نے لائٹ دیکھی اس سے تھوڑے سے خوفناک بھی ہیں کیونکہ ان کے سائیڈوں پہ ہڈیاں بھی لگی نہیں ہیں کراس کی صورت میں سیم اسی طرح کروم فنش میں ہیں بہت شائنی ہیں بہت خوبصورت ہیں خطرناک تو خیر کیا ہونا ہے خوبصورتی آپ کی بائک کو ایک لک بلکل ایک یونیک قسم کی دے دیتے ہیں اور سپیشلی اگر آپ نے بریک لائٹ بھی لگائی ہو تو بریک لائٹ کے ساتھ کمبینیشن میں لگ کے تو بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں لیندھ آپ ان کی دیکھ سکتے ہیں لمبائی ان کی کافی زیادہ ہے اس وجہ سے اگر آپ اس کو کسی بڑے بائک میں بھی لگائیں تو یہ بہت آسانی لگ بھی جاتے ہیں اور خوبصورت بھی لگتے ہیں یہ نہیں کہ بڑے بائک میں چھوٹے چھوٹے انڈکیٹر لگے ہوئے ہوں تو یہ وہاں بھی خوبصورت لگیں گے پھر اس کے بعد اگر آپ اس کی باڈی کی بات کریں تو میٹ آف پلاسٹک ہے اور بہت اچھی کالٹی کی پلاسٹک ہے فنشنگ اس میں کروم کی دیوی ہے اور نہائیت ہی شائنی قسم کی فنشنگ ہے اچھا یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس میں آپ کو ہیلوجین بلڈ نہیں ملے گا اس میں آپ کو ایلیڈی بلڈز ملیں گے اور ایلیڈی بلڈز بھی کون سے جو وہ لیزر کی طرح ہوتے ہیں اور چار ایلیڈیز ملیں گی دو انکھوں میں ملیں گی دو ناک میں ملیں گی لیزر ایلیڈیز کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اتنی تیز ہوتی ہیں کہ دور سے آنے والے کو بھی ویزیبل ہوتی ہیں دیکھنے میں چھوٹی چھوٹی لائٹس ہوتی ہیں لیکن دور سے آنے والا بھی بہ آسانی جج کر سکتا ہے کہ انڈیکیٹر لگا ہے کیونکہ انڈیکیٹر ایسی چیز ہے کہ اس میں کم لائٹ پر کمپرومائز نہیں کر سکتے کیونکہ پیچھے والے کو انڈیکیٹ کرنا ہوتا ہے کہ بائیک کے ساتھ جا رہا ہے تو لائٹ ابھی میں آپ کو اس کی چیک بھی کرواتا ہوں تو چلیے ابھی ہم لوگ اس کو چلا کے دیکھتے ہیں کہ اس کی لائٹ جلتے ہوئے کیسے لگتی ہے انڈیکیٹر اس کا کیسے کام کرتا ہے اور یہ ہم نے لائٹے لگائی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر اس کی تیز لائٹ ہے چار ایل ایڈیز اس کے اندر لگی ہوئی ہیں اور ساری یلو یا اورنج دونوں کا میکشری کلر ہے جو انڈیکیٹر کا اپنا کلر ہوتا ہے اس کلر کے اندر موجود ہیں اور ذرا سے میں آپ کو اس کو ہلا کے بتاتا ہوں کہ اس کی لائٹ کتنی تیز ہے ابھی تو کیمرہ نے اس کی روشنی تھوڑی سی کم کی ہوئی ہے ابھی میں پھر آپ کو لگا کے بتاتا ہوں یہ آپ چیک کر لیں اور اگر پرائس کی بات کی جائے تو یہ سکل انڈیکیٹر جو ہیں آپ کو اویلیبل ہوں گے 950 روپیز کا پیئر لائٹ بھی 950 روپیز کا پیئر تھا ساری وہ ایک لائٹ تھی اور یہ 950 کا پیئر ہے اگر آپ کو چار چاہیئے تو چار آپ کو اویلیبل ہوں گے 1900 روپے میں ڈیلیوری جو ہے وہ آپ کو پورے پاکستان میں اویلیبل ہوگی تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آج کی ایٹم بھی آپ کو پساند آئے ہوں گے ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتا چلوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پھر آپ نے اگر ابھی تک آٹو کیئر کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے سبسکرائب کا بٹن موجود ہے وہ پریس کر کے ساتھ موجود بیل کا آئیکن بھی دبا دیں گے تو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی آپ کو بروقت نوٹفکیشن ملتی رہے گی اس کے ساتھ ہی ساتھ انسٹاگرام اور فیس بک بھی ہمارے پیجز موجود ہیں ان کے لنک بھی ڈسکرپشن میں ہیں آپ وہاں پہ بھی جا کے ہمارے پیجز فالو کر سکتے ہیں تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ تب تک لئے اجازے دیجئے اللہ حافظ